شرفضل خان مروت صاحب یہ بتایا ابھی آپ نے دعا دارت سپیچ کی ہے اندر پارلیمنٹ کے اندر آئینی ترمیم کے واسے پی ٹی آئی نے خصوصی کمیٹی کا جو بائیکارٹ کی ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے کلیکٹیو وزنم ہے اور بینڈنگ ہے پی ٹی آئی کے عراقین پہ تو لہٰذا عامل کرنی پڑی اگر تیسرے نمبر والے جج کو چیف جسر بنے آ جاتے تو سینئر جج کے یہ جو ہے وہ میرٹ کی ویلیشن ہی ہوگی اس کو بھی بنائیں ایک بات میں کہہ دوں چاہے جو بھی چیف جسر صاحب پاکستان بنے نہ ہوگا وہی جو اللہ نے اس ملک کی تقدیر میں لکھا ہے کیا وکلا تحریک کو آپ لیڈ کریں گے وکلا تحریک کو لیڈ کرنے کیلئے اور لوگ ہیں نا ہم پی ٹی آئی کے دیر اعتمام اگر کوئی اتجاج ہوگی تو اس کو لیڈ کرنے کیلئے آج مراہ خواہ سب سے ان کی بہن پھر ملنے گی لیکن ان کو نہیں اندر جانے دیا گیا تین گھنٹے انتظار کے بعد وہ واپس آگی اور وہاں سے انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کریں یہ اپنے عوامل بڑا یہ پی ٹی آئی کے دور میں چیختے تھے دروازہ توڑا ہے فلان اندر ہے فلان اندر ہے اب ان کے کرتوت اتنے گناہنے ہو گئے ہیں کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک دورہ ایسا بھی آیا تھا جمہوری حکومت کے دعویداروں نے کس طریقے سے علیمہ خانم کو اٹھایا جہشتگردی کے پرچے توپے اور کتنے جیلی مقدمیں ہزاروں جیلی مقدمیں پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے ہیں ہماری خواتین بند ہیں نظر بند ہیں لوگ ملٹری ٹریبیونل میں ہیں پاکستان میں یہ اور کسی کو اگر آپ جورت دلاتے ہیں کہتے ہیں جی بغاوت پر اکسا رہا ہے کسی کو آپ حمد دلاتے ہیں جی انتشار پہ لارہا ہے ایسا انتشار اور ایسی جورت دلانا یہ فعل ہم کرتے ہیں زین قریشی صاحب کے حوالے سے اور دیگر جو پارٹی کے ممران جو ووٹو کی وائلیشن کیا جو غداری کیا ان کو کیا پرغام دینا جیلی زین قریشی کی حوالے سے زین صاحب سے جب ملاقات ہوگی پوری پارٹی زین صاحب کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہے ہمیں علم نہیں ہے جو چیزیں ان کے حوالے سے بتائی گئی بولی گئی یا یہاں پہ ابزرو کی گئی اور جو ان کی ویڈیو بیان آئی ہے لہذا اللہ نہ کریں کہ یہ چیزیں ایسی ہو لیکن بہرحال جتنے بھی شبائد آئے ہیں وہ زین قریشی کے خلاف گئے ہیں ماضی میں مراقات صاحب نے پچیس اپنے ایم پی ایز کو کیپکے سے فارک کیا تھا اور الیکشن بھی دوزہ اٹھارہ کے قریب سے تو اس مرتبہ بھی اگر خانزب تک یہ چیزیں پہنچیں تو خانزب تو بہت اس پر کلیر رہے ہیں فراغت کی بات نہیں ہے جو جس نے ووٹ دیا ہے نا یا ضمیر بیچا ہے وہ خان کی فراغت کی ضرورتی نہیں ہے وہ لوگوں کی دلوں سے بھی نکل گئے ہیں پی ٹی آئی سے تو کبھی ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے شکریہ شکریہ